اس ہیڈلائن نیوز ہے جس کا ماجک کیا کراچی لاہور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے گلی محلوں اور بازاروں کو سجا دیا گیا گھروں اور مساجد میں محافل جلوسوں اور ریلیوں کا انقاط نظر و نیاز کا احتمام جلوسوں کی گزرگاہوں کے اطراف میں موبائل فون سروس بند وفاقی دار الحکومت میں اکتیس اور صوبہ دار الحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز صدر مملکر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسابات بھائی چارے عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ تشقیل دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگ نسل زبان اور وطن سے بالتر ایک ملت کا قیام عمل ملائے موجودہ انتشار نفاق اور نائنصافی کا واحد حل سیدت تیبہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر ہیں آپ کی تعلیمات پر سب کو عمل پیرا ہونا چاہیے وزیر اعظم عمران خان نے بنی گالا رہائجگاہ کی ویڈیو شیئر کر دی کنونشن سینٹر میں ہونے والی تقریب میں شرکت کریں گے صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی بھی تقریب کی مزبانی کریں گے پانینشل ایکشن ٹاس فورس کا آج چھ پیرس میں تین روزہ اجلاس ہوگا پاکستان کی اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا نتائج پر پریس بریفنگ 21 اکٹوبر کو دی جائے گی ملک میں کرونا کیسس میں کمیم ایک روز میں چھ سو تین نئے کیسس ریپورٹ ہوئے مضبط کرونا کیسس کی شرحہ ایک آشاریہ تین سات فیصد رہ گئی ایک روز میں کرونا کے بیس مریض انتقال کر گئے اور پشاور سمت خبر پخفونخواہ میں ڈنگی سے متاثر افراد میں مسلسل اضافہ ایک روز میں دو سو اکتالیس کیسس ریپورٹ ہوئے ایکٹو کیسس کی تعداد ایک ہزار چھ سو سے زائد ہو گئی موسیقی